موسیقی 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 تو اگر روزہ رکھ رہی ہیں آپ اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک آپ رکھ لیں گی آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی زیادہ مشکلات نہیں پڑ رہی تو آپ ضرور رکھیں لیکن افتار سے لے کے سہر تک اپنا خیال اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو جو بیٹامین اور ایران کے ٹیبریس دی گئی ہیں وہ تو آپ نے لینہ ہی لینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رضایت میں ہائی پروٹین ڈائٹ کا سمطلب ہوتا ہے انڈا گوش مچھلی گوش چکن کے شکل میں ہو جائے گائے دودھ دہی ان چیزوں کا استعمالہ رکھ رہے ہیں چنہ ہے ڈالیں ہیں یہ بھی اچھی ہیں زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھائیں اس کے بعد آپ سے زیادہ کچھ کھائیں نہیں آتا پانی کا مرودار زیادہ رکھیں ہر تھوڑ دیکھ بعد پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کو اگلے دن دی ہائیڈریشن پانی یہ کبھی کا شکار نہ ہو اس کی پروکن دانا پڑے اگر کہ آپ کا حمل مشکل سے لگزر رہا ہے آپ کو روٹیاں ہو جاتی ہیں چکر آتے ہیں یا آپ سے کام نہیں ہوتا گھبرات ہوتی ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ دیجئے اور یہ اسیسمنٹ آپ خود کرے گی یہ فیصل آپ خود کرے گی روزہ چھوڑنی کی اجازت ہے اللہ نے دیئے اجازت ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ عبادت کرے اس مہینے میں ہر ہر ایک قدل چاہتا ہے کہ روزہ پورے کرے لیکن ضائفت ہے اللہ الرحم الرحمی نے ان کو پتہ ہے ہماری کبزوریاں انسانوں کی مجبوریاں تو انہوں نے اجازت دی بھی ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ چھوڑ دیں اور اس کو پھر بعد میں پورا کر لیں تو نیت رکھیں اس کی کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نہیں کر سکتے ہم اس کو بعد میں پورا کریں گے اور کر لیجئے گے بعد میں پورا تو روزہ کے معاملے میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر ایک خاتون ملک ہوتی ہیں ان کا جیسے ملک ہوتا ہے ان کے بچے کی گروہ تھالک ہوتی بھی ہوتی ہے بچے کو بڑھنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہیں جو وہ ماں کے خون سے حاصل کرتا ہے اور ان چیزوں کی کمی اگر ماں کو ہو جائے تو پھر ماں اور بچے دونوں کو نقصان بہنچ سکتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو اپنی غزائیت کا خاص خیال کرنا ہے وہ خاتین جن کو افتار کے بعد بھی مطلی الٹی وغیرہ ہوتی رہے اور وہ نہ کھا پائیں تو وہ بہتر ہے کہ نہ رکھیں ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ بات میں پورا کریں تو چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہر عورت کو ہر حاملہ خاتون کو اپنا اپنا خیال خود کرنا ہے اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے محول کے حساب سے کتنا کام کو کرنا پڑتا ہے کتنی فیزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے اس کے حساب سے وہ خود فیصلہ کریں امپورٹن بات یہ ہے کہ جب آپ افتار سے لے کے سہر تک جو بھی کھانا ہے آپ صحیح چیز کھائیں نیوٹریشن والی غزائیت والی اور فالتو چیزوں سے یا جنگ فوڈ وغیرہ سے یا پورڈنگ سے پرہز کریں بہت بہت شکریہ امید آپ کو یہ معلومات فائدہ پہنچائیں گی ہم انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے اور مختلف ٹاپکس پر ہم بات کرتے رہیں گے آپ سب لقات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھی گا بہت بہت شکریہ خدا حافظ